اسلام علیکم پاکستان it's a big game it's انڈیا ورسز پاکستان اور انڈیا ورسز پاکستان آج سے کچھ لمحے بعد آج اب اگر ایک منٹ یہاں سے اسلام علیکم پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا وی لاغ it's انڈیا ورسز پاکستان کچھ لمحے بعد انڈیا اور پاکستان کی جو روایتی حریف ہیں وہاپس میں ڈکرائیں گے رائیولری ایک بہت بڑی رائیولری ہے کل ہم امریکہ سے ہارے ضرور لیکن اس وقت ہمارے جذبات جو ہے وہ واپس ابر چکے ہیں کیونکہ it's time to take on to انڈیا اور پاکستان کی کیا کچھ سٹریڈیجی ہوگی کیا پاکستان انڈیا کو ہرانے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان ٹیم میں چینجز کیا ہوں گی اس حوالے سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو ویدر رپورٹ دیتے چلیں پاکستان اور انڈیا کے میچ کے دوران بارش کے بھی امکانات ہیں بارش کے امکانات کب سے لے کے کب تک ہیں کیا میچ بیس آور سے کم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد ٹاوس کے بعد ٹیم پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اگر ٹاوس جیت گئے اور اگر انڈیا ٹاوس جیت گیا تو پاکستان کی مشکلات ہو جائیں گی جس طرح کی کنڈیشنز ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے سٹیٹیشن ای بی ان نیوز کے جناب احمد حسیب صاحب احمد سب سے پہلے ویدر کے حوالے سے آپ کی کیا رپورٹس کہہ رہی ہیں ویدر کیسا ہوگا اور کیا پاکستان اور انڈیا کے میچ پورا بیس آورز کا عوام دیکھ سکے گی یا نہیں دیکھئے جو نیو یارک کا ویدر ہے وہ بہت عجیب طرح کا ویدر ہے وہاں کے جو لوکلز بھی ٹویٹ کر رہے ہیں جو خبریں دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو کنڈیشنز ہیں مطلب جو رین پرڈکشن ہے وہ چالیس پرسنٹ بتائی جا رہی ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بجے کے بعد لیکن لوکلز کہتے ہیں یہاں کا ویدر ایسا انپریڈکٹیبل ہے کہ جہاں دس پرسنٹ بارش بتائی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی بارش ہو جاتی ہے سم ٹائمز ہینڈر پرسنٹ پر بھی نہیں ہوتی لیکن جو ہمارے رپورٹر ہیں میرے دوست شاکیر عباسی صاحب انہوں نے بتایا کہ بادل شائع ہوئے ہیں آورکاسٹ کنڈیشنز ہیں اب ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ہسنے ہیں جو سب سے خاص بات ہے نا آورکاسٹ کنڈیشنز مطلب سیمی کنڈیشنز ہوں گی پچھ پہ ہلکا ہلکا گاس موجود ہے تھوڑا تھوڑا اس پہ پانی آئے گا تو پھر چار فاسٹ بولرز کھلائیں گے یا پھر اماد وسیم کو کسی طرح ڈالیں گے یا عبرار کھیلے گا یہ پاکستان منیجمنٹ کے لیے سب سے بڑا ہیکٹیک اس وقت بنا ہوا ہے ویدر کے بعد تھوڑا سا میچ پہ آتے ہیں آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرا دل ہے کہ آپ سے سوال دیکھئے شاداب خان نے اچھا پرفارم کیا حاریس روف کے پرفارمنٹس اوپر نیچے تھی آمیر نسیم شاہین شاہ افریدی یہ تینوں کھیلیں گے تو پھر اماد وسیم کو کس کی جگہ ایڈیسٹ کریں گے دیکھیں ایمیس صاحب مجھے یہ بتائیے شاداب خان نے اچھا بولنگ میں بھی پرفارم کیا پہلے دو بر ٹھیک ٹھاگتے تین او برز میں ستائیس رنز دیئے دیکھیں چالیس رنز شاداب کے بہت اچھے ہیں ہم اس کو لائک کرتے ہیں لیکن شاداب کے ہمیں وکٹس بھی چاہیے اور اس سٹیج پہ وکٹس چاہیے جس طرح کل راشد نے آ کے وکٹ لیا ٹھیک ہے کہ جہاں پہ آپ کی جو فاس بیٹری ہے اس کو مار پر رہی ہو اور دوسری ٹیم بلکل مضبوط ہو اور آپ کا سپینر آئے اور وہ آپ کے سب سے تگڑے بندے کو ٹرائپ کر دے لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ ہے کہ شاداب خان آتے ہیں جب فاس بولرز کو مار پڑی ہو ڈیفینٹلی کل اتنی فاس بولرز کو مار نہیں پڑی تھی لیکن جب وہ فاس بولرز کو مار پڑی ہو تو شاداب اس سے ڈبل مار کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آکے میں آپ کو بتاؤں کہ ریلو کٹو والا حساب انڈیا کے خلاف نہیں چلے گا جو چینجز کی بات ہے وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں لیکن شاداب خان اگر نہیں بھی ہوں گے میرے حساب سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا وہ اگر ہوں گے تو انڈیا کے لیے ایج ہوگا لیکن جس طرح آپ نے بات کی آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ آورکاس کنڈیشنز ہوں گی میں دو دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ون ڈائمیشنل بالنگ نہیں لے کے جانی چاہیے لیکن آورکاس کنڈیشن ہوں ہم ٹاس جیت جائیں اور ہم پہلے بالنگ کریں تو ہم چار سیمرز کے ساتھ بھی جائیں تو ہم بارہ آورز نکال سکتے ہیں نکال سکتے دیکھیں لیکن اگر آپ اگر آپ نے کہا کہ ون ڈائمیشنل بالنگ اٹیک کے ساتھ نہ جائیں پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اماد وسیم آئی یا عبرار کو آؤٹ اف دا بک سوچ کے کھلایا جائے دیکھیں اماد کا تو دیکھیں وہ تو آٹومیٹک ریپلیشن بنتی ہے آزم خان کی جگہ اماد آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب سائم ایوب کس کی جگہ آ رہے ہیں that is a big question کیا سائم ایوب کو لانے کے لیے شاداب خان کو ڈراپ کیا جائے گا یا پھر سائم ایوب کو لانے کے لیے ہاری سراؤف کو ڈراپ کیا جائے گا that is a big call because if سائم ایوب fails دیکھیں اگر سائم نہیں حسنین آپ کو سوری کاٹوں گا اگر سائم ایوب کھیلے تو وہ عثمان ہان کی جگہ کھیلیں گے اور کسی کو ڈراپ نہیں کیا جائے گا شاداب خان کی آپ بات کر رہے ہیں شاداب خان کو ڈراپ کسی صورت میں نہیں کیا جائے گا پچھلے مقابلے میں اچھا پرفارم کیا ہاں تھوڑی خبریں آ رہی ہیں میں آپ کی نیوز دیکھ رہا تھا آج صبح آپ بڑی شاندار آپ نے خبر بریک کی کہ شاداب خان جو ہے وہ کل پورا دن جو ہے ٹریننگ سیشن میں جب بیزی تھے تو فیزیو کے ساتھ بیزی تھے یہ نہیں کہ ٹریننگ کر رہے تھے تھوڑی بہت بیٹنگ انہوں نے ضرور کی لیکن زیادہ تر وہ میسیر اور فیزیو کے ساتھ تھے تھوڑا بیک سپاس یا ماس پیشیو میں تھوڑا کھچاؤ ضرور آیا ہے ان کے جو گھٹنے کو اگر بات کی جائے یا تھائیز کی اگر بات کی جائے تو اگر انجڈ نہیں ہے یعنی شاداب خان اگر میں کہوں گا کہ ایٹی پرسنٹ یعنی میچ فٹ بھی ہیں تو شاداب خان آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ کئی نہ کئی پاکستان شاید سوچے کہ اسی ٹیم کے ساتھ جایا جائے فل اسی ٹیم کے ساتھ میں بھی آپ آزم ہان کو بھی نہ ڈراب کریں کیونکہ اماد وسیم کا مطلب کل کوچ گیری کیسٹن نے یہ نہیں کہا کہ وہ کھیلیں گے کوچ گیری کیسٹن نے کہا کہ وہ دستیاب ہیں انہوں نے کہا یہ نہیں کہا کہ اماد وسیم کو ہم پلائنگ 11 میں رکھیں انہوں نے کہا کہ اماد وسیم آپ سیلیکشن کے لیے دستیاب ہیں اور مجھے جتنا اس منیجمنٹ کو جانتا ہوں پچھلے میں نے وی لاگ میں بھی کہا تھا کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ 11 نمبر پر بیٹر کھلا دیں تو پھر کیسے ہی آزم ہان کو ڈراب کر کے اماد وسیم کو کھلائیں گے میرا دماغ کہہ رہا ہے میرا چھوٹا سا ایکسپیرینس کہہ رہا ہے کہ اگر اماد وسیم کھیلے بھی تو حارس روف کی جگہ کھیلیں گے آزم ہان اگر آؤٹ ہوئے تو پھر سائم ایوب آئیں گے مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ آزم ہان کو بٹھا کر آپ اماد وسیم کو کھلیں گے بول جائیں اس کو وہی نا مطلب جو خبریں ہیں دیکھیں اس وقت پوری میڈیا ایک خبر بریک کر رہی ہے کہ آزم کی جگہ اماد وسیم آ رہے ہیں ایک واحد آپ کا بھائی ہے جس نے شہراب کو تو امبگوٹی میں میں نے بھی رکھا کیونکہ اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا میں غلط خبر کیوں دوں کہ مجھے یہ خبر پتا چلی کہ اس نے کل فیزیو کے ساتھ ٹائم گزارا مساجر کے ساتھ گزارا لیکن ٹیم منیجمنٹ ابھی جا کے فیصلہ کرے گی ابھی چھے ہیں نا تقریباً سات بجے فیصلہ ہو جائے گا کہ شاہر آپ کھیرے یا نہیں کھیرے لیکن میرے نزدیک اگر سائم ایوب آنے ہیں تو وہ کسی فاس بولر کو بھی ڈراؤپ کرنا پڑے گا سائم ایوب نہیں مطلب سائم اور ایوب آتے ہیں تو پھر ایک فاس بولر بھی ڈراؤپ ہوگا ایک فاس بولر کو ڈرائب کرتے ہیں پھر سائم کو کس کی جگہ رکھیں گے آزم خان عثمان میرا خیال ہے کہ آزم خان کی جگہ آزم خان عثمان پر رکین کریں گے چوپیس میچز سائم ایوب نے بھی کچھ نہیں کیا تھا آزم خان کو اگر آپ چودہ میچز بار ڈراؤپ کر لیتے ہیں اور وہ بھی چار سال کے کریئر میں چودہ میچز مطلب تین چار دفعہ تھوڑا سا انفیر ہو جائے گا ای نو کہ آزم خان نے پرفان نہیں کیا بٹ ایڈ ڈس ٹیچ جب آپ کی ٹیم ورلڈ کپ میں اگر ورلڈ کپ ختم ہو چکا ہوتا نا سنین تو میں بھی کہتا کہ ایک بات آپ نے بڑی ویلڈ کر دی آپ نے میرا دل جیت لیا ویسے ہم روز بیس کرتے ہیں کہ آزم کی جگہ عماد کی کیسے جگہ بنتی ہے نہیں نہ بن سکتی مطلب یہ جو میڈیا نیوز بریک کر رہا میں حیران ہوں اگر عماد وسیم آئے میری بات یاد رکھیے گا مطلب کہ میری خبر آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے کہ آزم خان بھی ڈراؤپ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فاس بولر بھی ڈراؤپ ہوگا اور پھر جو ہے وہ عماد وسیم فاس بولر کی جگہ آ سکتے ہیں اور عاظم خان کی جگہ سائم آ سکتے ہیں مطلب سینیٹی تو پریویل کر رہی ہے بالکل ایسے اپنے ویورز کو میں سب سے جو بڑی بات دے رہا ہوں جتنے بڑے بڑے چینلز خبریں بریک کر رہے ہیں کہ آزم خان کو ڈراؤپ کر کے عماد وسیم آئیں گے ایسا نہیں ہوگا میں اس منیجمنٹ کو بہت کلوزلی جانتا ہوں وہاں پر جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہماری بلے بازی فیل ہو رہی ہے جب منیجمنٹ کا ہیکٹیک اور سردر دی ہے کہ بلے بازی فیل ہو رہی ہے تو کیا وہ ایک بلے باز کو ڈراؤپ کر کے گیند باز کو یا ایک آل راؤنڈر کو ٹیم میں لائیں گے کبھی نہیں لائیں گے اگر عماد وسیم کھیلے تو ہاری سروف کو ڈراؤپ کرنا پڑے گا اور می بھی می بھی شاید اٹاک آف دا ٹاؤن می بھی کہیں یہی تھوڑی بہت بات ہوئی ہو کہ جتنی آزم خان بلے بازی کرتے اتنی عماد وسیم بھی کر لیں گے ہاں یہ بھی ہے یہ بھی بات ہو سکتی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کو ایک فاسٹ بالڈر آپ کرنا پڑے گا لیکن وہی بات ایک بار پھر کہوں گا جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے شو میں بھی ڈسکس کی اسنین کہ اگر اوور کاسٹ کنڈیشنز ہوئی تو پھر میں بھی چارٹ فاسٹ بالڈر ہیں اسیب کم ٹو دے پوائنٹ اب ایک سوال مجھے بھی کرنے دیں ٹیم بڑی ڈاؤن این آؤٹ ہے پوری قوم بڑی ڈاؤن این آؤٹ ہے جتنا بخار پاکستان ورسیز انڈیا کے میچ کا اس سے پہلے نظر آتا تھا اب وہ نظر نہیں آ رہا یہ آپ بھی مانیں گے میں بھی مانتا ہوں پوری قوم میں وہ بخار نہیں ہے جس بکاوز اف ڈیڈ ڈیفیٹ فرام امریکہ اب آپ یہ بتائیے کہ تنقید تو میں بھی بہت زیادہ کرتا ہوں تنقید تو آپ بھی کرتے ہیں لیکن پتا نہیں کہ اس ٹیم سے بھی ایک گٹ فیلنگ ہے کہ جب اس طرح ہوتے ہیں تو یہ کمبیک کرتے ہیں کیا یہ اپنے موں جھوڑ لیں گے یہ جو تین تین گروپ بنے میں ایک کی شکل مظفر آباد ایک کی شکل اسلام آباد ایک کی جو ہے وہ مردان کی طرف ہوتی ہے تو کیا یہ اپنے موں جھوڑ کے ملک کا سوچیں گے اور ملک کو میچ جتوائیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کا حاصل یہ ہے کہ جب ان سے کوئی امید نہیں ہوتی تو یہ پھر پلٹ کر وار کرتے اور جب یہ ٹیم پلٹ کر وار کرتی ہے روحید شرما نے کالپریس کانفرنس میں کہا کہ دوہزار بائیس کے ورلڈ کپ میں پاکستان زمبابیے سے ہار کر بھی فائنل کھیلا بہت بڑی بات کی روحید شرما نے اور دوسری بات جو ہے کہ پاکستان ٹیم آن پیپرز بری نہیں ہے اگر آپ ٹیم انڈیا کو دیکھیں یہ ایموشنز میں اجزبات میں یہ بات نہیں کہہ رہا آپ ٹیم انڈیا کو آن پیپرز دیکھیں ویراد کولی روحید شرما اوپننگ کرنے آتے ہیں روحید شرما ٹیکنیکلی اتنے ساؤنڈ نہیں ہے وہاں پر ویراد کولی ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے لیکن اس سے نیچے پھر رشاپانت آتا ہے انارترو ڈاکس کھلا رہی ہے سنجو سیمسن کو آپ کھلا نہیں رہے رویندرہ جدیجہ پہ آپ بہت زیادہ انصار کرتے ہیں جیسوال کھیل لی رہا جیسوال کھیل لی رہا میں بسند کرتا ہوں ہاں تھوڑا دل جا رہے تھے ادھر بابر صاحب کہنے کے خدا دی قسم 23 کے ویلڈ کپ میں کلدیب کو اچھا کلا بیک ٹو دا بزنس کہ پاکستان ٹیم کی اگر بات کی جائے پاکستان ٹیم کم بیک کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے آپ اوپننگ دیکھیں ان پچز پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریزوان اور بابر اگر اوپننگ کرتے ہیں کیونکہ کل کے میچ میں ایک سو چار رنز بنایا نیدر لینڈز نے اور سامنے سوت افریقہ بارہ رنز پر چار کھلاڑیاں اٹھتے وہاں پر بھی فس گئے تھے اور حسنین ایک سب سے پتہ خاص بات میں آپ کو کیا آج بتانے لگا تھا شوہ میں میں وائر بھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جو میرا خبری ہے وہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے حالانکہ بڑے بڑے نیوز چینلز خبریں چلا رہے ہیں کہ وہی پیچ استعمال ہوگی وہی پیچ استعمال ہوگی میرا خبری کہہ رہا ہے کہ نئی پیچ ہے آچھا نئی پیچ ہے نئی پیچ ہے نئی پیچ ہے یہ کہیں یہ 1780 والی پیچ نہ ہو مجھے ڈر لگ رہا ہے لیکن اور کاس کنڈیشنز ہوئی تو فائدہ تو ہوگا فائدہ ہے پاکستان دیکھئے جو کنڈیشنز ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو دیکھ کر پاکستان کو تھوڑا اپرینڈ ہے اگر آپ مجھ سے ریٹنگ پوچھیں گے نام کابلہ کان جیتے گا 60% انڈیا 40% پاکستان یہ کڈی گھٹ فیلنگ ہے کم از کم جو ہے وہ 50-50 تو رکھتے پاکستان کی جو پرفارمنٹس ہیں پچھلے 3-4 مہینوں میں وہ نیوزیلینڈ کی سریز اٹھا کے دیکھ لے وہاں پر اتنا اچھا پرفارمنٹ نہیں کر پائے اس ڈی کلاس ٹیم سے پاکستان ملک بھی ڈیفالٹ پہ ہوتا ہے نا اچھالک سے یہ نا ہو جائے کہ انڈیا کے خلاف کہیں کہ ہم ڈیفالٹ سا نکل سکیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ پاکستان ٹیمیں گیند کی طرح ہے جس طرح وہ گیند نیچے گرتی ہے نا نیچے گرنا میٹر نہیں کرتا وہ گر کے جب باؤنس بیک کرتی ہے نا تو وہ پاکستان ٹیم کا دیکھنے لائک ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کمبیک ضرور کرے گی اور شاید بھائی ریلی بانٹ کہ وہ آج کے دن سے ہی کمبیک کرے اور اس نے ایک بات اگر میں آپ کو بتا دوں اگر پاکستانی ٹیم سپر ایر تک پہنچ گئی تو پھر ویسٹ انڈیز کے میدانوں میں جہاں گیند پڑھنے کے بعد لو رہتا ہے وہاں نہ محمد عامر کو کوئی خیل پائے گا نہ نسیم شاہ کو نہ شاہین کو اور وہاں جا کر شاداب کا قد بھی بڑھ جائے گا آپ بلے شاید اس بات سیکری نہ کریں پر جب ویسٹ انڈیز میں شاداب جائیں گے تو ڈیفرنٹ شاداب آپ کو نظر آئیں گے دیکھیں ویسٹ انڈیز کی بات تو دور ہے وہاں پہ تو آپ جا ہی نہیں سکتے اگر آج کا میچ ہار گئے تو کیوں نہیں جا سکتے کینیڈا نے ہرا دیا ائرلینڈ کو ہاں اور کینیڈا اگر کسی اور کو بھی ہرا گیا تو پھر کینیڈا ہرا تا رہے دو میچز یار یہ آپ کا پائنٹ بہت خرق جگہ ہے کسی اور کو وہ نہیں ہرا سکتا ایک ایک بات میں اور بتاؤں نا کینیڈا نے دوہزار گیارہ ویلڈ کپ میں بڑا پاکستان کو اس وقت بھی بڑا جٹکا دیا تھا جب ون نائنٹی ون پہ پاکستان کو آلاوڈ کر لیا تھا پاکستان نے ہر وہاں سے بھی مہت جیت لیا تھا ڈسکیشن تھوڑی دوسری طرف جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی خواتین وزرات ڈسکیشن دوسری طرف جا رہی ہے احمد عصیم نے کہہ دیا تو اس کو دوسری طرف نہیں جانے دیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا آپ ریٹ کریں پاکستان انڈیا اس سوال کے بعد انڈ کریں گے پاکستان انڈیا ریٹنگ کریں جی ففٹی ففٹی کریں گے کتنا کریں گے یا کون جیتے گا ففٹی فائف پاکستان فورٹی فائف انڈیا اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو تو حواتین و حضرات آج کے پروگرام میں فیلال اتنا ہی ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا کومنٹ پر اپنی آراز سے ضرور راغہ کیجئے گا آج کے اس بھی لاکھ میں اتنا ہی ہمیں دیجئے جزت اللہ حافظ